کسوری کی یہ بات ہے پھولوں کی برسات ہے بی ایس اسلامی سینٹر دین کی اشارت ہے سلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ کسیران 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 اللہ اللہم صلی علی محمد وعلا عالم محمد مبارک و سلم و سلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جناتی یترسالون عن المجرمی مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ قَالُ مَا سَلَكُمْ لَمَّكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَ میرے عزیز مولانا ناصر مکی صاحب نماز بے حوالِ جنال انوال لگائے یقین اس انوال بھی اج بہت زیادہ ضرورت کہ آج ساڑھی اکثریت نماز تو غافی اور نوجوان بے نماز نظر آرہے ہیں ساڑھے دلان دے اندر شوق ختم ہو رہے ہیں کوئی فکر نہیں باقی فکرہ ساری نہیں اسٹیشن دے پہنچنا ہے گھنڈی نے ٹیم تو پہلے فکر ہے گھنڈی نے آنا ہے پہنچانگی کیوں نہیں عدالتی تاریخ ہے یہ پتہ ہے نا سویرے لیٹ نہ ہو جانا وہ راتی پہنچ جانا ہے ائرپورٹ دے پہنچنا ہے جرا ٹائم دے جہاز اورندہ اسٹو پہلے موجود ہو ہوں ڈیوٹی دے جاندہ فکر ہے بچانو سکول دے چھڑندہ فکر ہے زمیدار میں انہوں نے فکر ہے میں کدو کھاد سکنی ہے کدو انہوں پانی لانا ہے لیٹ ہوئی تو پریشان ہوں ساریاں فکر ہیں ایک کو فکر نہیں تو نماز دی میرے دوستو بزرگو بھائیو توجہ فرمایا جیے سادھے بیچو بہت سارے ایسے مسلمان نے جنہ نے سلانہ عیدی پڑھنی ہوں لی کئی ایسے نے جنہیں جمعہ تومی آری ہوئیں آئیے چند میں دیگو فتگو سوالن المحبت نلسمات فرمائیے اور غور کیجئے کہ اسی کس پاسے جا رہے ہیں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح دی نماز پڑھائی سلام پھیرنٹوں بعد جدو مقتدیاں والے مو کی تا پیچھے سفز اندر ایک صحابی اوہ دی ایک رکت رہ گئی سی اوہ دی ایک رکت رہ گئی سی تھوڑا جار لیٹو ہے دو رکھتاں سویر دی نماز اندھیئے ایک رکت رہ گئی وہ اٹھ کے اپنی سلام پھیرنٹے پوری کرنی سی کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نگاہ پہی اپنے نام دیانوں کے اوہ دا نا نوٹ کروں ادھی رکت رہی ہے ادھا نام لکھیا جائے صحابہ دیگر دوستانے دسیہ جی بندہ چنگا ہے بندہ پکا نمازی ہے اگے پیچھے کتائی نہیں کرنا آج پتہ نہیں کمیں ادھی ایک رکت رہ گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے میں اللہ کرے انجی ہوئے اللہ کرے انجی ہوئے کہ آج رہی ہے لیکن نام نوٹ کرو میں انہوں دو دن ہور دیکھنے اگر دو دن لگا تار اے رکھتا ریا میدی گردن اڑا دیا اندازہ کیجئے اندازہ کیجئے کتنی اہمیتیں انا ہستیان دے نزدیک نماز دی اور فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حکم نام جاری کی تا اپنے اورا ماں اماراول او دے وید سب تو اہم بات جڑی لکھی او اے اسی انا اہمہ امورکم اندی السلام او امارا او گورنرو اس بات رو اتحانی نال سنو نوٹ کرو ٹھیک ہے تسی اپنے اپنے علاقے آنچے کم کرنا ہے لوگان دے مسائل حل کرنے میں لوگان دے خدمت کرنی ہیں انہوں دے تمام معاملات لو دیکھنے لیکن یاد رکھیں آجے سارے معاملات مسائل اپنی جگہ تھے سب تو اہم نماز ہے میرے نزدیک سب تو اہم سارے کمت وعد کے نماز ہے انہوں نہیں چھڑنا انہوں انہوں ترجیر دے لیے ہیں تو میرے دوستو بزرگو بھائیو سادیاں فکرہ کے لیے نے دنیا داری دیاں اور اونا عظیم ہستیاں دیاں فکرہ دینداری دیاں نے آئیے جیسی انبیاتیاں زندگیہ نو دیکھنے ہیں تے انبیات انہوں نے فکرہ ہے انہیں کہ ساڑی اولاد نیک بن جائے نمازی بن جائے انبیاء دے دادا جی جد الانبیاء تاج الاسفیاء میمارِ بیت اللہ پدرِ زبیح اللہ امتاً کانتا صدیقِ نبیاء اللذی وفا جنابِ ابراہیم خلیل اللہ کہہ دیو علیہ السلام و السلام نے بیوی تے بیٹے نو جنگل چھوڑے ہیں واقعات بڑی تفصیلاً تُسی علماء کو لو سندے رہن دیو لیکن فکر دیکھو کیے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے نے تے الفاظ کی نے ربنا امی اسکمتو من ذریعتیم بیوہ دین غیرِ زیر زرین اندہ بیٹی کل محرم ربنا لیوکیم السلام اللہ میں اپنی اولاد ہوئے تھے چھوڑے ہیں بسارے آمام اللہ تیرے گھر دیکھو اللہ دنیاوی مقصد کوئی نہیں یہ کوئی خلیل اللہ دی تمنات خواہش عربوئے لیوکیم السلام تاکہ نمازی بن جانا تاکہ نمازی بن جانا اور پھر جس بیٹن وہ تھے چھوڑے آئے ہیں اللہ نے حلیم بیٹا بنایا اسماعیل جو دونا دیواری آئی تھے اللہ فرما دینے ہیں وَذْكُرْ اللہ علیہ السلام دیا ہور خوبیاں نے نا ہور گلہ سمجھا اندیسا نے سب تو انہا دی خوبی اہم خوبیاں چوئے سی وَقَانَ سنیاں جیم فرمایا میرے محبوب نے مروح اولادا کم بسالا دیم وَهُمْ اَبْنَاوْ سَبْا سِنِن اے پیغام اے مصطفیٰ سنئیم تمام مسلمان نے اے تیجنام مسلکان دی گل کوئی نہیں جی سنین نے وہ بھی کہنے گے نماز ضروری ہے جی میرے دیو بندی بھائی نے وہ بھی کہنے گے نماز ضروری ہے جی حل الحدیث نے انہ دے نزدیک بھی نماز ضروری ہے کوئی بھی مسلک والا قد بھی نماز سے بارے رہت نہیں کرے گا گیڑا عالمیں گیڑا دینوں سمجھنے والائیں وہ قد بھی نماز تو چھوٹی نہیں دے گا میرے دوستوں میرے اللہ نے بھی رہتاں دیتیاں نہیں جے جناب کھلو کے نہیں پرسکتے بیٹھ کے پر لوں جے بیٹھ کے نہیں پرسکتے لیٹھ کے پر لوں شارنل پر لوں جے وضو نہیں کر سکتے طبیعت نہیں ٹھیک پانی چنگانی لگتا وضو دا خراب کرن دا چانے سے جے فرمایا تیمم کر لوں جے مسافر و سفر دے اندر دو رکھتاں پر لوں جے میدان جہاد اندر ایک رکھتی پر لوں قبول میں کر لوں میرے اللہ نے رہتاں دیتیاں میں چھوٹی دیتی نہیں دیتی اجازانہ ہر پاسے گونج دیانے میرے دوستوں بزرگوں باہیوں کئی امام شکوا کر دینے پوری بستی بیچوں یہ کئی مرتبہ انجند ہے اجازان دے کے میں کلہ ہی نماز پڑھ کے چلا جانا کوئی بھی نہیں آندہ کوئی بھی نہیں آندہ ایت ساڑی سون سے آلے پھر ایک ہے نا اللہ بڑا غفور رہی میں اللہ بڑا مہربان ہے او میرے بھائیوں او میری اماؤں بہنوں سنو اللہ واقعی بڑا غفور رہی میں اللہ بڑا مہربان ہے اس تو وعد کے میرے مالک دی مہربانی کیوں سکتی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہوں نے ازان کہیے ازان دا تعلق نماز دے نہ لے اس واسطے میں بات بیان کرنی جانا مان حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہوں نے ازان کہیے نبی پاک نے فرمایا من کالم اسلام حاضر یقین داخل الجنہ جنہیں ازان دا جواب دیتا سچے دل الجنت اندر جائے گا اے ہوئی زبان میرے عزیز افتخاری ازدان انسان کہہ رہے تھا نہیں وَمَا يَدْنِكُوا اَنِ الْحَوَانِ اِنْهُوا اِلَّا وَحِيُّهُمْ زبان میرے پغمبر دیئے حکم میرے اللہ دام مہربانی میرے اللہ دیئے اور جس مالک نے ازان دے جواب دین پہ یہ نہیں مہربانی کر دیتی ہو اور تو سی کی چاندے ہو آگے چلیئے میرے دوستو آگیا بندہ مسجد اندر ہے بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کر رہے ہیں نبی پاک نے فرمایا ہے ہاتھ توندہ ہے ہاتھ دے گنام آف قلی کردہ ہے زبان دے گنام آف موہ توندہ ہے اکھان دے گنام آف ہاتھ توندہ ہے ہتھاں دے گنام آف پیر توندہ ہے پیران دے گنام آف اور میرا مالک کتنا مہربانے اپنے کرندران والدی کتنی اللہ عزت کر دینے ہم کتنا احترام کر دینے ہم کنہ انہوں حطبہ ملدائے ہم کہ وضو کرن دینال عوض سغیرہ سارے گناہوں ماف ہو جاندے ہم اے ہور میربانی نہیں تھے ہور کی اے ہور میربانی کم پوجوی نہیں کم جواب دیدہ ازان دا جنگت دا داخلہ وضو اپنے مو آتت ہوتے نے گناہ سغیرہ سارے ہی ماف ہو گئے ہیں آگے چلیے وزکر پردہ شہدو اللہ الہا اللہ وحدہ لا شریع کلہ وشہدو انہ محمد عبدہ ورسولہ اور نال پردہ اللہ مجالی من التوابیم وجالنی من المتطاہرین نبی پاک نے فرمائے تھی دروازے ہی کھل گئے ہیں میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں جدو کننا چے آواز آئے حیال اسلام حیال مجال فلا جس کامیابی نور تُسی لبنا چاندھے ہوں جنہیں کامیابی جواز تُسی مہمتاں کر رہے ہوں ڈگریاں آسل کر رہے ہوں اور جناب بڑے اوڈیاں تے پھوچندیاں کوشن کر رہے ہوں کامیابی مل جائے ہوں آجاؤ کامیابی چاندھے ہوں مسجد اندر آجاؤ ہوں نمازی بن جاؤ ہوں آو اللہ دے گھر اندر آجاؤ ہوں میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں میں نے یاد آئے منادر اسلام مولانا عبدالقادر روپنی کہہ دے رحمت اللہ بڑے پیارے انداز دلال ازام دا ترجمہ کر دیں اندر سنے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دی آمد یایاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دی آمد یایاں اللہ اکبر اللہ اکبر جگوے جتماں پایاں اشہد واللہ الہ الا اللہ میں دینا ہاں گواہی اشہد والنا محمد رسول اللہ سچا نبی الہی اور حیال السلا دے مانا طرف نمازہ آؤں حیال الفلا دے مانا آؤ خلاصی پاؤں اور صبح دی ازام چھے موزن بانگا کہنے السلاة و خیر من ان نو السلاة و خیر من ان نو دے مانا اٹھو پروں سلاتاں قبریں جا کے سو لے آجے اگر لمیاں راتاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دی وڈے آئی لا الہ الا اللہ توحید بام مکائی آج دا انوان تے نفلی باد دے حوال نالے میں تے صرف کہنا وہاں لوگوں جنو اللہ نے نفلان دی توفیق دیتیے ہیں وہ دی قسم سے کیا ہی کہنے لے ہیں لیکن نوجوانوں اور میرے بزرگوں کام مزگو فرضی پڑی جائیے ہیں اے بڑی گالے ہیں جس طرح سادھا معاشرہ بے تینی نہ شکارے ہیں نماز دا کوئی کوئے انو تے جناب اہم ہی سمجھ دے اوڑا رے مزاق قرآن توانو مسید توانو جناب اہی کام نے توانو نماز دا ہی کام میں توانو ازانہ دین گئے ای فکرانے نانا میرے دوستو بزرگو بھائیوں اے دنیا دی زندگی تے گزر جائے گی اصل تے فکر کرو آخرت دی فکر کرو صحابہ اکرام پوچھنے محبوب جی کی آمد دا دن ہوئے گا سارے انبیاء ہونگے اوڑا دیا امتاں بھی ہونگیاں محبوب جی تُس ہی اپنی امتنوں کی میں پہچان ہوگے سونے پیمبر رئی صلاة و السلام نے فرمایاں گرم و جلیم اے میرے صحابان میں اپنی امتنوں پہچان نہ مانگاں اوڑا دیا رواس نشانی ہوئے گی محبوب جی اوڑا دی کی نشانی ہوئے گی آپ فرما دینے اوڑا دے وضو والے آزاد چمک رہے ہونگے اوڑا دے وضو والے آزاد چمک رہے ہونگے جنہیں نماز پڑی کوئی نہیں ہے اوڑا دے وضو کی تا کوئی نہیں ہے اوڑا دے چہرے چمک رہے ہونگے اوڑا دے وضو والے آزاد چمک رہے ہونگے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں اوڑا دے وضو والے آزاد چمک رہے ہونگے فرمایا لوگو آ جاؤ اللہ دے ذکر والے آزاد بھائی اپنے کام چھڑ دے ہو دکان چھڑ دے ہو زمین دارہ چھڑ دے ہو مال جنگر چھڑ دے ہو آزاد بھائی اپنے سب کام چھڑ دے ہو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں اے اللہ دا حکم اللہ دی ذات انسانوں کی خطاب فرما رہی ہے لیکن اسی جناب جے ایوام خدا نہ خواستہ خطیب جڑا ہے کوئی پانچ منٹ اٹھے بیان لے جائے کئی کڑیاں دخان لڑ بہندے نے اٹھے چلا گیا تیم آپ اینڈ تیانے ہیں کہ کوئی دو منٹ خطیب اٹھے چلا جائے اور جناب انہوں گلہ شروع ہو جان دیا نے میں کہنا ہے ایت ساڑی بدنصیب بھی یہ میرے پائیو اور جدو تک مسجد اندر بیٹھے ہیں عدیس دی روشنی اندر میں کہنا جانا جنت باغاں چلتے ہیں وہاں جو شادی سے موقع دی گئے تھے روٹی دو دو تن تن کینٹل لیٹ ہو جان دی ہوتے نہیں کوئی بولتا ہوتے گپہ ماری جان کے ہوتے نہیں کسے نے بولنا ایتر بول دے نے اے ساڑی بدنصیبی ہے آئیے میں جڑی بات بھی آمی کرنے ہی جانا آئیں انبیاء کیوں فکرانے حضرت یعقوب علیہ السلام جدو یوسف علیہ السلام دا کرتا لے کے آیا نا تے اکھان دی بینائی واپس آگئی مختصر بات میں کرنے جانا آم تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے آنوالے کو لوں سب تو پہلے جڑا سوال کیتا ہے جڑی بات پوچھئے پوچھ دیلے میرے یوسف دا کی حال ہے میرے یوسف دا کی حال ہے انہاں دا سیادی ہوا المالک تو آڑا یوسف دا مصر دا بادشاہ تے یعقوب علیہ السلام نے اسے وقت فرمایا میں بادشاہیاں نہیں پوچھیاں میں اے جناب او دیشان و شوقت نے پوچھی حالانکہ بچھڑے یوسف چالیس آنوالے کو بعد خوشکبری آئی ہے اور ہوئے بھی بادشاہ پہ او دیتے پہری زمین تنیسی لگنے چاہیے ہیں میرے دوستوں لیکن یعقوب علیہ السلام کہنے نہیں میں بادشاہیاں ہوں کی کرنا ہے میں اے دس میرا یوسف دین تے بھی ہے کے نہیں اے اب بھی کر رہے ہیں میرا یوسف دین تے بھی ہے کے نہیں یہ دین تے ہے تے سب کچھ ہے یہ دین تے نہیں او دیئے بادشاہیاں کس کم دیاں نے اے میں کہنا چاہنا ہوں یہ نمازی نہیں تیریاں دولتاں کس کم دیاں یہ تو نمازی نہیں تیریاں کوٹھیاں کس کم دیاں یہ تو نمازی نہیں تیریاں گڑھیاں کس کم دیاں کیونکہ جو حساب کتاب ہو رہے ہیں رب نے تیریاں گڑھیاں تیریاں کوٹھیاں تے تیرے دولتاں تے حسابر فیصلے نہیں کرنے رب نے تے تیرے کو لو پوچھنے تیرے نمازاں پڑھیاں نے کے نہیں میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں پھر نمازی ہوئے اور دولت مند ہوئے تو کیا ہی بار اللہ دا دین جی رہے وہ دنیا داری بھی مخالفت نہیں کرنا عوضوں کرنا جب وہ دین نقصان ہوں دا جب وہ دین نقصان ہوں دا ہے تو یاکوب الاسلام تے جب وہ آخری وقت ہیں پتر سارے جمعہ نے نومہ سارا خاندان موجود ہیں تے عوضوں میں جری گل گئے یاکوب الاسلام نے کی دیئے پتر میں جان لگا ماں ہیں دنیا تو چاریاں ماں ہیں میں نو ایک گلدہ جواب دیا دیئے ماتاب دونم بہدی ماتاب دونم بہدی کاش کہ سارے باپ جرے نے بے خصوص اور جان لگ گیا دینی عدیسیتہ کر کے جان ہے دینی وسیعتہ کر کے جان ہے دنیا بھی تے سارے کرنے ہیں میں جان لگ گیا پہلی اپنی وان لیا جی او مکاہ نے انہوں نے ورن دینا پہنا نو حصہ نہیں دینا ایج کیلدیاں ساریاں گلہوں جاندیاں نے لیکن کوئی بھی باپ ایسا کٹنے درائے گا جرا جاندیواری کوئے میرے پتروں میرے تو بعد نمازوں پڑھے آج یہ ہے میرے تو بعد قرآن پاک پڑھے آج یہ ہے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں یا ابو علیہ السلام کی کہلنے میں ماب عبدون میں امبادی میرے ہندیاں دے تسی انہوں ہی پوچھ دے ہوں میرے جان تو بعد کنوں پوچھو گے تے ساریاں نے جواب دیتا ابو جی کالوں نابدو الہ کا ابو جی ہسی تیرے محبود نو پوچھاں گے تیرے باپ ایساہات کو عبراہیم دے محبود نو پوچھاں گے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں پھر میں پیغام دینا چاہنا ہوں میرے سامنے بے شمار پرانے پاک دی آیات موجود نے نماز دی اہمیت و فرضیت دے حوالے دنال میرے سامنے پیغمبر علیہ السلام دے بے شمار رشادات موجود نے اس حوالے دنال واقعات موجود نے میں لمبی بات نہیں کرنا چاہنا پیغام دینا چاہنا ہاں کہ پانجھے لے رب دی نماز پر بندیا پڑھو گے نا انشاءاللہ یا رو پڑھ رہ کرو کینا پید ہے آج اعلان ہو جائے نا تو انہوں پتا آٹا مہنگا چینی مہنگی کیوں کی تے چلا گیا سارے سر ڈاؤن ہوئے پہنے سارے جناب خوش ہو گئے نیانہاری حکومتوں برحال اپنا یہ موضوع نوان نہیں لیکن میرے پائیوں ایدھر تیان کرو فکر کرو نماز دی کوشش کرو نماز ہی بن جاؤ اپنے اولاد رو بھی نماز ہی بناو وہ کامتیں نہ جائے انہوں ڈانٹ میں سکولیں نہ جائے انہوں ڈانٹ دے ہو اس گلتے کر دے ڈانٹوں تو نماز کیوں نہیں کری اس گلتے ڈانٹوں اگر پتا چلے گا فرمایا دس سال دا ہو جائے نماز میں پردہ انہوں نے ماروں کنے نے فرمایا نبی پاپ دس سال دا ہو کے نماز نہ پڑے انہوں سزا دے ہو میں پسنا چاہنا ہو میرے بائیوں یہ دس سال دا نماز نہ پڑے انہوں نے ماروں یہ چالیاں پنجاما سالانہ نہ پڑے پھر پھر تو دی سخت سزائے نا لیکن دیکھئے غور کیجئے اہدار توجہ پڑھائیے پانجوے لے رب دی نماز پر بندیا شیطانہ کے لگ گنا جامی سولی ٹنگیا پانچ ویلے رب دی نماز پر بندیان محجد ویچ آؤ رام اے حاضری جی رب دی محجد ویچ آؤ رام اے حاضری جی رب دی حشر نو نماز یا دی چھوٹوں توی ساب دی وزوالا جسموں سے نور میں چرنگیا شیطان آکھے لگ کے نجامی سوری ٹنگیام پانچ ویلے رب دی نماز پر بندیان تو پانچ ویلے ہم حضرات توجہ فرمایا جی اسلام دے پانچ رکنے پہلا کلمہ پر لیام دوسرا نماز زکاة بھی سال پی چھوٹوں حاج بھی جنے گل طاقت او دے فرضے ہم روزہ بھی سال پی چھوٹوں آجا کے کہ نماز ہی تے رہ گئی ہے لوگوں اس تو بڑے دی اہمیت ہرکیوں سکھ دیئے جتنے احکام نازل ہوئے زمین تھے جتنے نماز دا معاملہ آیا اللہ نے اپنے محبوبنوں کول بنا بلا کے وہ توفہ نات فرمایا ہم اور دوستوں بزرگوں توفہ جڑا ہوندھا ہوندھی قدر کرنی چاہیے دی توفہ کے تو ملے بندہ بڑا سامب کے راستہ ہے میرے بیلی نے توفہ دیتا ہے پھلانے عزیز نے توفہ دیتا ہے وہ دی بڑی قدروں دیئے محبوبنوں میراز دا توفہ نماز والا ملے آئے اس واسطے میں پیغام دینا چاہنا ہوں صحیح وقت ہوتے جو نماز آنے آدھا ہوں دے اللہ دے رسول کو لو مرتبے نے پاہ دے تمہیں پر رنگ جا محمدی ویچ رنگیا شیطان آکھے لگ کے نجامی سولی ٹنگ عام حضرات توجہ فرمائے آجے ماشاءاللہ ساڑھی جماعت عظیم ترزیمان تشریف علی آجوکے نے اس واسطے میں بات رہو ہور شارٹ کٹ کرنا توجہ فرمایا جائے توجہ فرمایا جائے وہ میرے دوستوں بزرگوں بھائی اور نمازی بن جاؤں ایک بی بی آئی مولوی صاحب گول آگے کہن دے مولوی جی دعا کرو میرے بچے نماز نہیں پر دے مولوی صاحب کہن دے بی بی تو بچیاں نو اٹھانی ہے جی میں اٹھانیاں اٹھانیاں بچیاں نو اٹھ دے نہیں مولوی صاحب کہن دے نہیں بی بی تو چوٹ بول دی پئی تو اٹھان دی نہیں مولوی صاحب کہن دے نہیں مولوی جی میں بڑا تر لہ لینیاں اٹھانیاں اوپ کوئے مولوی صاحب کہن دے تو اٹھان دی نہیں بی بی کوئے نہیں جی میں اٹھانیاں مولوی صاحب نے آخر بات گئی بی بی میں نویں جتے لے دے دا سلام اس کمرے دے اندر جتے تیرے بچے ست لینے اگر آگ لگ جائے اچانک پھر تو کی کریں گی پھر کی میں اٹھائیں گی اجتے بڑے بندے جڑے نے بابے جڑے نے بڑیاں ماں اپنیاں جوان اولاداں کہیں لگے ہوئی ڈر دیاں نے اگو پٹھائی نہ بول بوئے اے بی تے مسلح ساڑے آج پیدا ہو چکے نہیں راکھ رہے پتر پرلا پتر پرلا اے ہی رٹ لائی ہے سادہ جاں لفظہ نل کہنا ہے عام لفظہ نل کہنا ہے مولوی صاحب کہن دے نہیں بی بی کمرے جی آگ لگ گئی تیرے بچے وچ موجود نہیں کیا تو ایمی جگہیں گی پتر اٹھو بڑی دیر ہو گئی یہ اٹھو اٹھو نہیں مولوی جی میں رولا پا مانگی میں انہوں نے باما تو کھچا گی لطا تو کھچا گی لوگوں نے بلا مانگی شور پا کے انہوں نے اٹھا مانگی کیوں اس واسطے کے اگر لگ چکی ہے میرے بچے سڑنا جائیں جھلنا جائیں نقصان نہ ہو جائے مولوی صاحب کہن دے نہیں بس ہے ہی تے فرق ہے دوسری کہنا ہوں دا اٹھو اٹھو چلا مانجا ڈر دیا ڈر دیا یہ تے فکر پہ ہی سامنے آگ دیکھئے جو انہوں نے زور زور دیا کھچنے پہ آجے رولا پا رائے آنڈیاں گو آنڈیاں نو بلا رائے یہ تے تے آم مسئلہ ہے اوہ در آم جے لفظان الکیندی ہے اوہ بی بی کیا تے نو بدل رہی اے آم گاگ گے جہان جنو دیا گیس تو بھی زیادہ سخت ہے لہذا اٹھایا کرنی نے اٹھان دا حق ہے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں اور قاضی شریف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نود دور دے مشہور و معروف قاضی نامور قاضی فیصلہ کرنوال سن انہا دے بارے الفاظ میں پڑے کہ انہا دے بیٹا گرا محجد یا مدر سے اندر پردہ سی ایک دن ایسا ہویا کاری صاحب امام صاحب نے جماعت کرائی استاد جی نے سلام پھیریا اور نماز اثردہ وقت سی اور رہ گئی سی جماعتوں سلام پھیر کے پیچھے دیکھے آپ وہ وضو کر کے محجد میں اندر آ رہے ہیں پتہ چل گیا انہیں نماز جماعت میں نہیں پڑی بات دے اندر پوچھے ہاں گئی اور دوسری گالے ہماری جی میں لگے دیئے وہ تے اندر تو سور کٹ سی اگلے دے سیر اندر ہے نا کس وقت تو کم کر کے دے ہوئے وال کٹ کے دے ہوئے حالہ اگے پیچھے نماز میں سے چھوٹنا اس دن اثردی نماز چھوٹی ہے استاد کٹھے ہوئے نے کہ انہوں سزا ملنے چاہیے دیئے کہ اگر تنہوں پتہ سی اثردی نماز دا ٹیم قریب ہے تو نماز پڑھ کے وال کٹا لے انجی بھی تے ہو سکدہ سی نا لیکن میرے دوستوں غور کیجی آخری بات آنے آخری بات آنے استاد جی کہندے لے تو باغت اندر بھی تھے جناب بال کٹوا سکدہ سی اے اے سوچ اگر سکتے دل دے اندر آ جائے اسی پانی پلانے ڈنگرانے اردرو نماز نکل جائے پانی پلانے ہمیں دو دو چوندہ پہ ہاں ہمیں پٹھے پاندے ہاں پاندے ہاں جماعت لگا حاضر دین انجی ہوتا ہے کہ نہیں ساڑے پرونے آجائیں چاہیے دا مہمانوں کہا یاد نماز دا ٹیم ہو گیا آپ پرونے ہوتی وجہ تو آپ پڑی بھی چھاڑے گئے انجی افسوس دا مقام مہمانہ ہے عزت احترام کرو لیکن اخلاق نلکوا ہو جی نماز پڑا یہ باغت دے اندر کھانا کھوانگے باغت دے اندر جو ہو سکتا ہے ایسے طرح میں پیغام دینا چاہنا ہوں اگر ازان ہو گئی تو انہوں پتا ہے اگر میں دو دو چوندہ لگ بیا لیٹ ہو جا مانگا دو دو باغت دے اندر چوو یا پیلوں شروع کر دو زیادہ ٹیم لے کے پٹھیاں دا ماملہ اے وے زمیداروں کھانا دا ماملہ ہے پانی دا ماملہ ہے پٹھے کترن دا ماملہ ہے کترن دا ماملہ ہے بجن دا ماملہ ہے جدو دیکھو نماز گریبے اُتھے روکھ دے آم اگر چاندیوں اللہ دی رحمت سا دیتے ہوئے اللہ دی مہربانی سا دیتے ہوئے آئیے باپ جیڑی میں کر رہے ہا سی اُستادہ نے فیصلہ کی تا ایدہ باپ بڑا بڑا کاضی ہے انہوں ہی لکھ دینے ہیں انہوں ہی پوچھ لینے کی سزا بن دی ہے اُستادہ نے لکھ دیتا ہوئے تیرے بیٹے نے اثر دی جماعت نماز نل نہیں پڑی نماز جماعت نل نہیں پڑی اور چھوڑ دیتا آم کم دی وجہ تو اُنا کو چٹھی پوچھی بات مختصر کراؤں اُنا نے اگروں لکھ کے ایک نال سوٹی ڈنڈا دے دیتا اُتھے لکھیا سی جدو پڑ کے لکھیا کہ میرے بیٹے نو اس ڈنڈے نلواوا کٹو جدو تک ڈنڈا ٹوٹنا جائے چھڑنا نہیں دیکھو ساڑیاں سوچا ہی نہیں سانو فکر ہی نہیں اسی اپنے پتر دو لڑ پیار سے جہنم جس حق لانے لیکن مسیح تھے نہیں اُس تھنڈے نا تھنڈ دی وجہ تو وضو تو پاس دے نہیں اے تھے کوئی کنجر خانہ اور جو سارے بلا پہنچے ہو رہے ہیں وہ تھے تھنڈنے لگ دی آئیے میں تگھاؤں دونا چانا ہوئے امام کائنات دا کلمہ پڑھنے والوں اُس نبی دی عظمت شان اُس مقام بڑی دفعہ تُسی میرے گنوں سنڈے رہے ہیں اُس نبی دی عظمت رو سنڈے ہو یا سارے جہنم تو آلاتِ بالام جبھی اندر کسی دائیخ تلافی نہیں وہ پیغمبر بھی آخری وقت دے تے زبان تے القاز کی نیم اَسْسَلَاةِ اَسْسَلَاةِ لوگو نماز دا خیار رکھے آجے ہیں لوگو نماز دا خیار رکھے آجے ہیں گُرہ تو اینی ویسَلَاةِ لوگو نماز میری اکھوں دی تھندکیں اگر چانے ہوں نبی پاک نہ سچی محبتیں آپ دی اکھوں دی تھندک پہنچیں سارے نمازی بن جاؤں بڑے بھی نمازی بننے نوجوان بھی نمازی بننے بچے بھی نمازی بننے میری بیٹیاں بھی نمازی بننے سارے نمازی بننے انقلاب آجائے انقلاب آجائے یوں نماز بھارت میں نکیتے بھی کی تو چھٹی نظر نہیں ملی پیر جلانی رحمت اللہ لے دا فتوہ بے نمازنوں نہ او دا جنازہ پڑے آجائے نہ انہوں مسلمانوں کے قبرستان اندر دفن کیتا جائے اتنی احلی سام اتنے واقعات میرے سامنے نہیں اور جاندے آجانے پیغام دینا چاہنا آئیں ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے آؤ تمہیں بتاؤں فضیلت نماز کی ابھی ایسی ایسی ڈی سینڈر والے مل بھائی تاتف سات وجہ پرمایا جے آؤ تمہیں بتاؤں فضیلت نماز کی سب سے بلند پایا عبادت نماز کی حاصل کرو خدا راسادت نماز کی چہرے پہ ہو جمال ہمیشہ نماز کا چہرے پہ ہو جمال ہمیشہ نماز کا رکھا کرو خیال ہمیشہ نماز کا پیارے نبی کی آنکھوں کی ٹھندک نماز ہے پیارے نبی کی آنکھوں کی ٹھندک نماز ہے قرب خدا کا ذریعہ بھی شک نماز ہے مولا کے ساتھ اپنا تعلق بنا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز میں سر کو جھکا کے دیکھ مولا کے ساتھ اپنا تعلق بنا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز میں سر کو جھکا کے دیکھ جری آئے شروع دے اندر پڑی ہوتا ترجمہ کر کے اجازت چاہنا ہوں اللہ فرمان دے نہیں اوہ نقشہ کھچی ہے جڑا بڑی دفعہ تو سعولہ ماں کھلو سنے ہوں طرف یاد دہاں نہیں کرنا نماز تے کھڑا ہویا ہوں یاد دہاں نہیں کرنا نماز تے بیان کر رہے ہوں اور درد دل اللہ دعا کر رہے ہوں اوہ میرے بھائیوں نمازی بن جاؤں اوہ نمازی بن جاؤں آج دیس جلسے دے اندر ہیں اے میرے پائی ناصر مکیدی کو شاؤں مولانا عدریس آسم صاحب انہوں دے پوری جماعت ہیں اج مل پہ جائے اج وعدہ کرو ہاتھ کھڑے کرن دی بھی ضرورت نہیں دلوں وعدہ کرو اللہ پشنیاں جڑیاں غلطیاں ہو گئیاں پشنیاں جڑیاں نمازہ رہ گئیاں اللہ معاف کر دے آئندہ تمہیں پکا نمازی بنائیں گاں پھرتے دے مسجد اندر آندہ مل پہ جائے گاں سختی دے اندر گرم بستر چھوڑندہ مل پہ جائے گاں اپنا وقت دے پورا لگاندہ مل پہ جائے گاں اللہ فرمان دے نئی اوہ نقشہ کی چیئے جتو جنتی 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 اندر چلے جانگےں جہنمی جہنم اندر چلے جانگےں جنتی جنتیاں جہنمی آنوں پچھنگے مانسالہ کا کمپی شکرہم اور جہنم دے اندر رونے والوں عذابانو برداشت کرنے والوں عذابانو جھے چھوڑنے والوں مانسالہ کا کمپی شکرہم توڑی گلتی کیے توڑا گناہ کیے کیوں تُس ہی دولتے سٹے گئے اوہ ناندہ جواب کیے جواب کیے کالو لامنا کو من المسلسین اوہ جنتیاں سادا قصور تے گناہ اے وے اسی نمازوں میں سپڑ دے اے پوچھنا کافر لو نہیں پوچھا جانا اوہ دا نماز نہ کیتا لوں مشرق لو نہیں یہودین لو نہیں عیسائین لو نہیں کلمہ پرنے والا جراپنے آپ لو مسلمان کہندہ ہے نا اوہ دیکھو انہوں سوال کیتا جائے گا اوہ دیکھو انہوں پوچھا جائے گا میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں تے اگو جواب دیں ان کیسی نماز نہیں سی پڑ دیں ان تُس ہی آپ فیصلہ کر لو جے اے نماز پڑھ رہے ہیں پھرتے انشاءاللہ اے ہو جا سوال ہے سادے کو لو نہیں ہونا جرا جہنمیہ کو لو ہونا ہے کیونکہ اسی تے نماز ہی بن جائیے تے رول مک جانے میرے دوستوں اس واسطے پیغام بڑا اہم میں بار بار میں توجہ دل آرے ہیں نمازی بنیے اللہ دی رحمت ہوئے گی نمازی بنیے اللہ برکتہ نازل کرے گا نمازی بنیے آخر دے مراحل سارے اللہ آسان کر دے گا نمازی بن جاؤ پک سنت مطابق نماز پڑھا کرو تو آٹی قبر وسیح ہو جائے گی روشنی آ جائے گی قبر دے اندر ہے اور اللہ راضی ہو جانگے اس واسطے پیغام بہت ساری ہیں چیزاں میرے سامنے اور بھی موجود نے اس حوال لے دنال لیکن چونکہ شیخ صاحب تشریف نے آ چکے نہیں اس واسطے میں کہنا چاہنا مالی دا کم پانی لانا ساڑا کم میں کہنا دس نا توانوان مالی دا کم پانی لانا مالی دا کم پانی لانا تے پر پر مشکوں لاوے مالک دا کم پھل پل لانا لاوے یا نا لاوے مالی دا کم پانی لانا مالی دا کم پانی لانا موسیقی